اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ ہری ایس ہی ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کون سے پلانٹ ہے میرے پاس تو جی یہ ہے میرے پاس بی بی سنٹرز میرے پاس دو ورائٹیز ہیں ایک یہ گرین والی ہے اور اس کے تھوڑا سا پھولوں کا کلر اور اور ایک یہ جو ہے میرے پاس ویری گیٹڈ اس کا تھوڑا سا اور کلر یہ دیکھیں اس کا کلر تھوڑا سا چیزی ہے اور یہ ہے میرے پاس ویری گیٹڈ پتوں والا یہ میں نے پرچیز کی ہے اور یہ والی جو ہے میں نے مجھے کٹنگ آئی تھی کٹنگ آئی تھی میرے پاس میری فرینڈ نے بھیجی تھی مجھے تو وہ میں نے لگائی تھی تو ماشاءاللہ بہت اچھا اس نے سرائیو کی ہے یہ ایک سیکلنٹ پلانٹ ہے آپ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اتنی شدید گرمی آ رہی ہے تو جب اتنی زیادہ گرمی آئے گی تو آپ نے اس کو سیمی شیڈ میں رکھنا ہے یعنی آپ نے اس کو گرین نیٹ کے نیچے رکھنا ہے گرین نیٹ کے نیچے اس لیے رکھنا ہے کہ جو ہی آپ ہم اس کو رکھیں گے فل سن میں رکھیں گے اتنی جون جلائی کی سخت گرمی ہوگی تو پھر یہ اس کے پتے جو ہیں یہ بلکل جل کے یہ ختم ہو جائے گی تو اس کے پانی کی بات کریں تو پانی اس کو بہت کام پانی چاہیے جاتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ اس کے پتے جو ہیں وہ ہیں ٹھیک ہیں یہ سیکلنٹ کی ورائٹی ہے تو یہ ٹھیک لیف ہیں جیس کے لیف اتنے ٹھیک ہوں تو اس کو پانی کی بہت کام ضرورت ہوتی ہے اگر ہم اس کو زیادہ بھر بھر کے پانی دیں گے تو پھر اس کے جو ہے روٹ گل جائیں گے یہ یہ ایک شیلو روٹ پلانٹ ہے یہ باسکٹ میں بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت پیارا لگتا ہے اور جب ہینکر تاہوہ نیچے کو یہ دکھیں یہ نیچے کو ٹھیک آرہا ہے یہ ہینکر کے نیچے کو آرہا ہے اور جب نیچے کو آتا ہے تو بہت پیارا لگتا ہے اور اس کو پروپیگیٹ کرنا بہت ہی آسان ہے میں آپ کو دکھا دیوں کہ میں نے کیسے کیا تھا کچھ دن پہلے میں نے اس کی یہ دیکھیں دونوں کی یہ دو کٹنگ لگائیے میں نے یہ دیکھیں ایک یہ کٹنگ لگائیے یہ گرین والے کی اور ایک یہ ویریگیٹڈ والے کی لگائیے اور دونوں ہی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے دونوں ہی لگ گئی ہیں دونوں کی رورٹ سٹارٹ ہو گئی ہے اور ان کی اوپر سے گروت بھی سٹارٹ ہو گئی ہے اس کی سوائل کی بات کریں تو اس کی سوائل ایسے بنانی ہے کہ اس کے اندر سینڈ جو اس کی مقدار زیادہ رکھیں گی ہیں ایسے کرنا ہے کہ اس کے اندر پانی نہ رکے پانی رکے گا تو یہ بلکل ہی اس کی روپ بہت جلدی گل جاتی ہے اور اس کو زیادہ دوب سے بچانا ہے اس کی کٹنگ بھی لگانی ہے اور یہ بھی میں نے کٹنگ لگائی ہوئی ہے دیکھ لیں یہ میں نے دونوں کی لگائی ہے یہ ایک چھوٹا سا ویریگیٹڈ والا اس کی لگائی ہے دیکھیں آپ یہ فلاوننگ پہ بھی آج ہے اتنی جلدی اس کی روٹس بننے ہیں کہ آپ دیکھیں یہ تو دیکھیں کتنا لندھی ہو رہا ہے اور چھوٹی چھوٹی میں نے کٹنگ لگائی تھی آپ دیکھیں اس کی کیسے روپ بھی بان گئی ہیں تو اس لیے اس کو لگانا بہت ہی ایزی بہت ہی آسان ہے آپ بھی لگائیں آپ بھی لگائیں اور بہت سے اس کے پلانٹ نہ سکتے ہیں یہ بوٹل میں بھی لگا کے جب ہینک کریں گے کسی وال کے ساتھ تو وہاں بھی بہت ہی پیارا لگتا ہے اس کو یہ اگر بچایا ہے اس کو گرمی میں بھی اور جیسے اس کو سیمی شیڈ میں رکھنا ہے سردی میں بھی بچانا ہے اس کو کسی ایسی شیڈ والی جگہ پر آتھنی جہاں اس پر زیادہ آس نہ پڑے آس پڑے گی تو یہ بالکل ختم ہو جائے گا تو اس کو بچانا ہے تو آپ نے اس کو شیڈ کے نیچے رکھنا ہے اس کو پروپاگیٹ کرنا بھی بہت آسان ہے بہت ایزی ہے اب میں کچھ دنوں تک اس کو میں کسی آور باسکٹ میں لگاؤں گی کسی ہینگنگ باسکٹ میں لگاؤں گی کیونکہ میرا اوپر کام ہو رہا ٹیرس پہ چھت پہ تو وہاں گرین نیٹ وغیرہ لگ رہی ہے تو میں پھر وہاں لے جوں گی اس کو تو یہ بہت ہی پیارا بہت ہی اچھی فلاورنگ اس کی ہوتی ہے فلاورنگ ہوتی ہے لیکن پھر اس کی جلدی بند ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس کے اب تھوڑی سی کلوز بھی ہو رہی ہے تو اس لیے اس کو بہت ہی ایزی ہے لگانا تو پلیز میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کیجئے گا اور میگو ہے تو سبسکرائب کیجئے گا اور بتائیے گا مجھے کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اس کو ابھی بہت اچھا ٹائم ہے بہت اچھا ٹائم ہے آپ اس کو کہیں سے بھی دو کٹنگ لے آئیں ایک کٹنگ لے آئیں تو اس کو آپ لگائیں اور یہ بہت اچھا گروت کرے گا آپ اس کو ابھی بھی لگا سکتے ہیں اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی